عمال بھی وسیلہ ہے اللہ کرے کہ ہمارے عمل ایسے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کیے جائے اللہ کرے کہ ہمارے عمل ایسے عمال کا وسیلہ دینا سو فیصد جائز ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں حدیث پاک سنیے میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے تین لوگ تھے نیک آدمی تھے سفر پہ جا رہے تھے تو بارش تیز آگئی سعی بخاری کی حدیث ہے تیز بارش آئی ایک غار میں پناہ لی بارش سے بچنے کے لیے اچانک طوفان آیا تو ایک پتھر لڑک کر غار کے موں کے آگے گر گیا اندھیرہ چھا گیا اندر اندھیرہ طوفان ہے پریشانی ہے میرے حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اندھیرہ دم گھٹنے لگا اندھیرہ ہونے لگا پریشان ہونے لگے ایک بولا کہنے لگا اگر زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہے تو اس کو یاد کر کے دعا مانگو اللہ کرے ہم سے کوئی نیک کام ہو جائے جو ہوتے ہیں اس میں بھی ریاکاری ہوتی ہے اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے کوئی نیک کیا ہے تو دعا مانگ لو ایک نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیسے مانگی اللہ اکبر عرض کرنے لگا ہے اللہ تو جانتا ہے میں نے بکریاں رکھی ہیں میں دودھ دھو کے بیچتا ہوں میرے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں اولاد بھی ہیں اور میرے پاس لوگ دودھ خریدنے بھی آیا کرتے تھے پر اللہ میرے بوڑے ماں باپ ہیں میں نے اپنی زندگی کا طریقہ بنایا ہے جب تک اببہ جی دودھ نہیں پیئیں گے کسی کو نہیں ملے گا جب تک میری بوڑی ماں کے لبوں سے دودھ نہیں لگے گا کسی کو نہیں ملے گا اے اللہ وہ رات بھی تو جانتا ہوگا جب میں دیر سے آیا دودھ دھویا تو ماں باپ سو چکے تھے عرش کے مالک تو بھولا نہیں کرتا تو بھولنے سے پاک ہے میرے رب میں دودھ کا پیالہ لے کے ساری رات کھڑا رہا ماں باپ کے سرانے نہ میں نے دودھ بیچا نہ میں نے بچوں کو دیا آدھی رات کے بعد ان کی آنکھ کھلی انہوں نے دودھ پیا اے اللہ میری امہ بھی مجھ سے بڑی راضی ہوئی میرا باپ بھی بڑا راضی ہوا مالک اگر وہ عمل واقعی تجھے قبول ہے تو اس مسیبت سے نجات دے دے میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے اس نے یہ وسیلہ دے کے دعا مانگی تو اللہ نے پتھر سرکا دیا پہلے روشنی نہیں آ رہی تھی اب روشنی آنی شروع ہو گئی پتہ چلا جو زندگی میں روشنی چاہتا ہے وہ ماں باپ کی نوکری کرے جو زندگی میں روشنی چاہتا ہے وہ ماں باپ کی بلے شاہ تو اسمانی اٹھ دیا پھڑنا ہے اور جڑا کار بیٹھا انہوں پھڑے آئی نہیں ان کی نوکری کرو روشنی ملے گی دوسرا بولا اس نے کہا اے اللہ تجھے پتہ ہے میں نے کئی لوگ مزدوری پہ رکھے ہوئے ہیں ایک شخص مزدوری کرتا تھا تو کچھ کلو کچھ سیر چاول کچھ چاول اس کی مزدوری بنے مثال دے کے سمجھاتا ہوں دس ہزار کے چاول اس کی مزدوری بن گئے میں نے اس کو کہا مزدوری لے لے تو وہ نراض ہو کے چلا گیا چلا گیا نراض ہو کے لیکن اے اللہ میں نے اس کا مال کھایا نہیں میں نے مزدور کا حق رکھا نہیں اے اللہ میں نے دس ہزار علیدہ کر دیا وہ چاولوں کی قیمت میں نے علیدہ کر دی جب میں کاروبار کرتا تو میں نے اس کا پیسہ انویسٹ کر لیا پھر اس پیسے سے میں کماتا رہا کماتا رہا ایک وقت آیا کہ زمانے بیٹھ گئے وہ دس ہزار دس لاکھ یا جوں سمجھ لیں دس کروڑ ہو گیا کئی گائیں کئی اونٹ کئی پلات آ گئے اے اللہ کئی زمانے کے بعد وہ مزدور لوٹا اور کہنے لگا صاحب میں غریب ہو گیا ہوں تنگ دستی آ گئی ہے بڑا ہو گیا ہوں وہ میرے پیسے تو دے دیں تم اے اللہ میں بھائی مان نہیں ہوا ایک رتی برابر بھی میرے دل میں میل نہیں آئی میں نے کہا یہ اتنی درجن گائیں تیری یہ اونٹ تیرے یہ پلات تیرے وہ کہنے لگا تم مجھ سے مزاک کرتا ہے میرے تو تھوڑے سے چاول تھے یوں سمجھ لیں دس ہزار کے اور اتنا کچھ میں نے کہا وہ تیرے پیسے تو نراد ہو کہ چلا گیا میں نے دھونڈا تو ملا نہیں وہ تیرے پیسے میں نے انویسٹ کیے تو آج یہ سارا سرمایہ اسی کا ہے اے اللہ وہ بڑا مزدور جب اتنی گائیں ملیں اتنے اونٹ ملے اتنے اسے پلات ملے تو وہ روتا دعائیں دیتا گیا اے اللہ اگر تجھے میرا وہ عمل قابل قبول ہے تو اس مسئیبت سے نجات عطا فرما میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پتھر تھوڑا اور ہٹ گیا سیلہ دیکھے بھائی کوئی عمل بچا کے رکھ کچھ کر لے کچھ زندگی میں کٹھا کر لے کوئی تو ایسا عمل ہو جب قیامت آئے تو تو مسئیبت سے بچ سکے تو قبر میں مسئیبت سے بچ سکے تو دنیا میں مسئیبت سے بچ سکے میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا بولا کہنے لگا ہے اللہ تو جانتا ہے میں جوان میں رانہ میں حسین مجھے عورتیں دعوت دیتی تھی اپنی طرف مائل کرتی تھی لیکن میں کسی پر نہ دیکھتا بس ایک چچا کی بیٹی پہ میں عاشق ہو گیا اس کے میں قریب جانے لگا بلانے لگا سو دینار بھی کٹھے کیے اس کو دینے کے لیے ایک ایسا وقت آیا کہ وہ راضی بھی ہو گئی اے اللہ تنہائی بھی آگے یوں سمجھ لو کہ میں جوان بھی حسین بھی مالدار بھی میں چاہوں تو ایک ایک دن میں چار چار دفعہ میں بدکاری کر سکتا تھا اے اللہ ساری خوبیاں تھی وہ بی بی میرے پاس آئی کمرہ تنہائی کوئی دیکھنے والا نہیں تھا جب میں اس کے قریب جانے لگا تو وہ عورت کہنے لگی تو رب سے ڈر جا رب سے ڈر جا رب سے ڈر جا اے اللہ طاقت بھی جوانی بھی حسن بھی مال بھی میں سب کچھ کر سکتا تھا پر تیری لیے اور اگر مسلمان ہوگا تو کہے گا اے اللہ تیرے رسول کے لیے اے اللہ مدینے والے چاند کی بات مان کے اے اللہ آمنہ کے معصوم کی بات مان کے اے اللہ جناب فاطمہ تزارہ کے اپا کی بات مان کے میں نے اپنے نفس کی خواہش کو کچلا اور کچل کر کے میں نے وہ گناہ نہیں کیا اس کو آزاد کر دیا اگر وہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو نجات دے دے میرے نبی پاک فرماتے ہیں بس دعا ختم ہوئی تو اللہ نے پہاڑ دور پھیک دیا اللہ نے نجات دے دی اللہ کرے میری ملت کے جوان کو بھی یہ نیکی نصیب ہو جائے اللہ کرے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جائے اللہ کرے ہم مزدوروں کا حق دینے والے بن جائے اللہ کرے ہم بھئی مانی دھوکے بازی کو چھوڑ دیں اگر کوئی ایسا عمل ہوگا تو اللہ دنیا میں بھی نجات دے گا مشکلوں سے قبر میں بھی اللہ نجات عطا فرمائے گا قیامت میں بھی اللہ عمل کا وسیلہ دینا رب کی بارگاہ میں جائز ہے بولیے اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا